رحمان الرحیم ہم لوگ سورة النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں ایک سوشل شریعت کے حکم آتا ہے تاکہ ہم تعمیر شخصیت اپنی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت تک پہنچ جائے اب تک آپ نے یتیم کی خدمت شادی اور پھر انہیریٹنس کو آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے اب اس میں اگلا حصہ ہے کہ جو ایک خاص سیناریو میں اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے متعلق سزا کے بارے میں ایک قانون بنا دیا اور یہ حکم حکومت کے لئے خاص طور پر تو اس کے لئے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں خود حکومت کو گورنمنٹ قوم یہ سمجھائیں کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کے حکامات یہ ہیں تو اب یہ اس میں آپ نے یہ کرنا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَاللَّاتِ يَعْتِينَ الْفَاحِشَتَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَطَمْ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُوا اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا اے حکومت آپ کی طواعف عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے چار گواہ طلب کرو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تحکومت کی پولیس انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ اس کے لئے کوئی راستہ نکال دے اب یہ راستہ کہاں نکلائے یہ سورة النور میں یہ قانون آیا اس کو بھی ابھی اس موقع پر پڑھنے زیادہ اچھا پہلے یہ آیات پڑھنے پھر آگے وہ بھی دیکھنے وَلَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأْزُوهُمَا فَإِنْتَابَ فَاصْلَحَا فَعْرِدُوْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَا تَوَّابَ الرَّعِيمَ اور جو مردوں اور عورت تمہارے لوگوں میں سے اس جرم کا ارتکاب کریں تو حکومتی عدالت انہیں ازاد ہو پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کرے اززانیتو والزانی فجلدو کل واحد منہما میتا جلدتیو ولا تأخذکم بهما رعفتم فی دین اللہ انکن تم تؤمنون باللہ والیوم الاخری والیشہد عذابہما طائفتم من المؤمنین کہ زانی عورت ہو یا بدکار مرد ہو سو ان کی جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مار اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی کا جذبہ تمہیں دامنگیر نہ ہونے پائے اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہیں اور ان کو صدا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہے اب یہ دیکھیں یہ 24.2 یہ سورة النور کا یہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا اب یہ سوال ہے کہ یہ الگ الگ کیوں ہے تو اصل میں یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مدینہ منورہ میں بنی تھی تو اس وقت کے یہ تیسری جب یہ جنگ احد ہوئی تھی تو اس وقت تیسرا سال تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بنی تھی تو اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ بھی اب وہاں پہ تواف خواتین تھی مدینہ منورہ میں جو جاہلیت کے زمانے سے لوگ یہ کرتے تھے کہ کئی عورتوں کو وہ اسی طرح غلام بنا کر اور ان سے پھر یہ پیشہ جو ہے وہ کرواتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے طور پر یہ حکم دیا کہ بھی آپ سب سے پہلے تو یہ نہیں کہ ہر کسی پر الزام آئے بلکہ یہ پولیس کے لیے حکم دیا گیا کہ بھی آپ چار گواہ پہلے طلب کریں کہ اگر ایک آدمی آتا ہے کہ جناب نہیں یہ فلانے کی ایر تو بھی آپ چار ایسے آدمی لاؤ کہ جو ایک ایسے آدمی ہوں کہ جن کے گواہ جو ہے قبول کی جا سکے کہ واقعی ریزنیبل آدمی آئے یہ آئے تو پھر پولیس کیا کرے کہ صرف اس گھر میں ان کو بند کر دو اب اس ٹائم تک جب تک اللہ تعالیٰ صورت النور نازل فرمائے گا تو تب تک کی صورتحال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنے گھروں میں رہیں تاکہ وہ ایسی حرکت نہ کریں ہو سکتا ہے کہ ان میں اس ٹائم میں توبہ آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے اب راستہ اللہ تعالیٰ نے صورت النور میں پھر بقاعدہ قانون بنایا گیا کہ سو کوڑے مارنے کا حکم دیا اور اگر اس دوران توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے یعنی مرد اور عورت کو کچھ اب یہ وہ اب دوسری جو ہے یہ جو آیت نمبر سکسٹین میں تو یہ حکم ہے خاص طور پر ایسے لوگ کے جو تواف کی حرکت میں نہیں ہے بلکہ ویسے غلط حرکت کی ہے تو ان کے لئے ان کو عزا دو اب یہ عزا عدالت کیسے دے گی عزا کی کئی صورتیں ہو سکتے تھی کہ جیسے تھوڑے سے کچھ پوڑے مار لو یا ان کو کچھ بیسے بے عزت کر لو پھر وہ توبہ کر لیں اصلاح کر لیں تو پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا تو یہ عام لوگوں کے لئے اور جو خاص اپنا پیشہ ایسا بنا لیں تو ان کے لئے حکم یہا ہے کہ گھروں میں بند کرو تاکہ وہ ایسی حرکت نہ کریں وہ اس دورانی توبہ کر لیں اس کے بعد پھر سورة نور میں آکے اللہ تعالیٰ نے تفصیل یہ تقریباً کوئی تین چار سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم جو فائنل دے دیا کہ بھی جو ایسی حرکت کریں تو اس کیلئے سو کوڑے اور یہ کوڑے بھی اس طرح یہ عام آدمی نے نہیں کرنا بلکہ یہ عدالت نے یہ کرنا اور عدالت اپنے کسی جلاد کو یہ رسپانسیبلیٹی دے گئے اور حکم آیا کہ اس میں مسلمانوں کے بہت سے لوگ بھی آ جائیں یہ اس لئے کہ تاکہ انہیں عبرت سامنے آ جائے کہ ہم ایسی حرکت کریں گے تو ہمارا بھی یہ ہوگا اب یہ سو کوڑے کیسے تھے یہ کوئی مارشلہ کے کوڑے نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاعت فرما دی کہ بھئی ایک ایسی نرم قسم کی ایسا حصہ جو ہے کوئی ایسی رسی سے یا کسی ایسے حصہ سے کہ جس سے جسم میں کوئی زخم نہ آئے اور نہ ہی کسی میں کوئی اس کی صحت پہ کوئی نہ ایسا نہ آئے بلکہ ایک یہ ایک اس طریقے سے کہ ایک سیکولوجیکل طریقے سے ان پہ ایک یہ سو کوڑے ماروچ اس میں بھی فرمایا کہ اس کو ہاتھ کو اپنے کندے سے زیادہ انچا نہیں کرنا یعنی اتنا کریں تاکہ ہلکہ لگے یعنی ہلکہ اتنا بھی ہے ہلکہ نہ ہو کہ اگلے کو کوئی اثر ہی نہ ہو یعنی اتنا ہو کہ لگے سہی لیکن اتنا نہ ہو کہ اگلے کے چمڑے جو ہیں ان کا وہی خالی پوری نہ اس پہ زخم نہ ہے کہ بس دنمیانے لیول کا رکھو اور اتنا کر لو تاکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پوری ایک پوری لوگ وہ بھی آ جائیں دیکھ لیں ان کو بھی بتا جائے تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا اس لئے ایسی حرکت نہ کر تو یہ بدکاری کے لئے اللہ تعالی نے بتا دیا اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اب یہ اب مزید تفصیل سے انشاءاللہ سورت النور میں پڑھیں گے تو اور کچھ ارشادات بھی ہیں اور اس میں پھر یہاں تک بھی ہے کہ بھی ایسے لوگ کے جن پہ بقاعدہ عدالت میں جرم ثابت ہو جائے تو پھر ان کے لئے یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی پاک خاتون سے ایسا مرد جو ہے شادی کرے یا پاک مرد جو ہے وہ کسی ایسی تواف کے ساتھ شادی نہ کریں بلکہ وہ پھر جنہوں نے یہ حرکت کی ان کو سزا پڑ گئی بس پھر وہی کریں شادی آپس پھری دو درنا اب یہ دیکھئے یہی اگلی آیات میں اسی سورت النور میں اگرچہ ہم سورت النساء کا ہی مطالعہ کر رہے ہیں لیکن یہ اب چونکہ اس سے متعلق تھا تو اس لئے وہ دیکھ لیجئے اس کے وہی ارشادات ہیں اس صدا کے بعد یہ جو بدکار کسی بدکار عورت یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرک ہی اپنی نکاح میں لائے گا ایمان والوں پر اسے حرام کر دیئے یعنی جس پہ اب یہ عدالت میں آگیا ڈی سی این پتا چل گیا تو بھی پھر ان کے ساتھ یہ شادی نہیں ہوگا یہ بتا دی تاکہ یہ لوگ اب اپنی پوری زندگی تک یہ اس کو سزا کو بھگت دے رہے یعنی سزا یہ کہ پھر انہی سے وہ ہو جائے شادی ٹھیک ہے نو پرابلل اور پھر یہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ بھی بتا دیا گیا جس نے ایسی حرکت کی یا تو انہی سے کریں یا کسی مشرک سے کرنے بیش وہ ان کے لئے اس زمانے میں تھا اب ظاہر ہے کہ اب ایسا نہیں ہے تو آج کل کے زمانے میں تو یہی ہے کہ پھر وہ ٹھیک ہے جو بھی جنہوں نے حرکت کی ہے تو وہ لڑکے لڑکی کی آپس میں کرنے شادی اگر مان جائیں دونوں چلو جی پھر فرمایا واللزین یرمونا یرمونا المحسنات ثم لم یأتو بیاربعہت شہداء فجلدوهم ثمانین جلدتا بلا تقبلو لهم شہادتا ابدا وولائکہم الفاسقون اللہ اللزین تابو من بعد ذالک واصلحو فین اللہ غفور رحیم اور جو لوگ پاک دامن خواتین پر زنا کی تحمت لگائیں پھر اس کی ثبوت میں چار گواہ نہ لاسکیں ان کو اسی کوڑے مر اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرنا اور یہی لوگ فاسق ہیں ہاں جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو خدا کے نزدی فاسق نہ رہیں گے اس لیے کہ اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے یعنی اگر ایک شخص نے کسی پہ یہ خاص طور پر خواتین پہ زیادہ کیا گیا کہ ان پہ یہ پروپیگنڈا زیادہ ہوتا رہا تھا لیکن یہ مرد پہ بھی یہی ویلیڈ ہے یہ بار کہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہا گیا یہ تعمت لگائی جی جی اس نے یہ بدکاری کیا تو پھر ان پر یہ لازمی آیا کہ اچھا پھر ایسے چار ثابت قدم ایسے معقول لوگوں کو اکٹھا کرو کہ جو یہ کنفرم کریں کہ جی یہ ایسا ہی ہوا ہے واقعی اور نہیں تو پھر جس نے یہ ایک الزام لگایا ہے چاہے اخبار میں کیا ہے چاہے عدالت میں کیا ہے چاہیں کچھ بھی کیا ہے اس کو پھر اسی کوڑے ان کو بھی لگو تاکہ وہ ایسی عرقت نہ کریں اور پھر قیامت جب تک وہ زندہ ہو وہ لوگ تو ان کے لئے گواہی کو قبول نہ کریں عدالت میں کہ یہ فاسد ہے اور یہ بتا دیا کہ ہاں توبہ اگر وہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اس کے بعد سورت نسا میں ہم دوبارہ آئیے تو اس میں توبہ کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہی بھی ہم دوبارہ یہ بیچ میں سورت نور کا میں نے کچھ حصہ اس لئے بتایا کہ یہ وضاحت کے لئے کہ جو سورت نسا کا حصہ کہ مطالعہ تو وہ کر رہے تھے انما الطوبة علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالت سم یتوبون من قریب فولائی کا یتوب اللہ علی وقان اللہ علی من حکیم یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر طوبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لئے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ قر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی طوبہ کر لیتے ہیں سو وہی ہیں کہ جن پر اللہ انعیت کرتا ہے اور اس کی طوبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ علی محکیم ہے یعنی ایک آدمی نے کوئی غلط حرکت کی پھر جب جیسے سمجھ میں آگے شعور میں آگے فوراں طوبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنے انعیت فرمائی ہے کہ بھی آپ کی ساری غلطی کو اللہ تعالیٰ انعیت کرتا ہے اور اس کی طوبہ قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے یہ گارنٹی بھی کر لی کہ طوبہ قبول کرے گا جو جلدی یہ طوبہ کر لیکن اس کے ریورس بھی بتا دی صورتی آل اس کے برخلاف ان لوگوں کے لئے کوئی طوبہ نہیں ہے کہ جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی معات کا وقت قریب آجاتا ہے اس وقت کہتا جی اب تو میں نے طوبہ کر لی اسی طرح ان کے لئے بھی طوبہ نہیں کہ جو مرتے دم تک منکری رہی یہی تو ہیں کہ جن کے لئے ہم نے دردناک صدا تیار کر رکھی یعنی آپ ایک بالکل نیگیٹیو دوسری شکل بھی بتائی کہ جناب جس نے یہ حرکت کی اور ساری عمر کرتا موت کا وقت بالکل قریب آگے آپ لگا کہ یار آپ تو مرنا ہی ہیں چلو طوبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نہ بتا ہے یہ قبول نہیں ہو اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو مرتے دم تک منکری رہے وہ بھی طوبہ نہیں کی تو ان سب کے لئے پھر دردناک صدا اچھا آپ یہ دیکھئے کہ ایک سینیریو یہ ہے کہ جس میں غلطی ہوئی پھر اس نے کوئی گناہ کر لیا پھر یاد آگیا طوبہ کر لیا فرمایا ہے گرنٹی ہے ان کے لئے طوبہ قبول قبول نہیں ہو اور تیسری صورت یہ ہمارے جیسے عام لوگ ہیں کہ زندگی میں درمیانی ٹائم میں طوبہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی جواب نہیں دیا یعنی یہ چیز اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ کریں کہ امید ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں اور ساتھ پھر ڈرتے بھی ریں یار یہ نہ ہو کہ ہم پھر یہ عرکت کر دیں اور پھر یہ توبہ قبول لوں تو یہ ڈرتے نہیں اس میں وہ حضرت تعالیٰ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات اس میں فرمائی تھی کہ ابھی اگر فرض کر لیں کہ اگر قیامت میں سارے لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں اور ایک بندہ ہے جو جنت میں جا رہا ہے تو میں اجیوم کروں گا کہ وہ میں ہی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک امید یہ قائم رہے ہیں اور فرمایے میں جا رہا تو میں یہ سوچوں گا میں ہوں جنت میں جانے گا کہ اس پہ یہ ڈرنے کا رہے تو ہم لوگوں کے لئے اصل best practice یہ ہی ہے کہ ہم اگر فوراں توبہ نہیں کی کچھ حر سے بعد کی ہے تو تب ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور ساتھ خوف بھی رہنا چاہیے تاکہ ہم باقی زندگی جتنی ہے تو اس میں پہ دوبارہ ایسی حرکت تو یہ ہمیں یہ پورا رول بتایا گیا اب اس میں جو سوال ہوں گے بلا تکلف ای میل کر لی جائے گا تو پھر ہم اس میں کریں گے اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفصیل سے پھر جاتے ہوئے ہم پوری ڈیپتھ میں دیکھیں گے کہ اب یہ نکاح شادی اور طلاق اس طرح کے پورے رولز جس کو آپ قانون کہہ لیں یا جس کے لئے آپ پولیسیز اور پروسیجرز کہہ لیں تو یہ جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ لیں اس کا مطالعہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ